اچھا پشاوار انتظار کی گھڑیاں اب ختم اب میں بلانے جا رہا ہوں اس ہستی کو اس لیڈر کو جس نے اس قوم کی خودمختاری کو خودداری کو بحال کر دیا میری آواز جہاں تک جاری ہے آپ اپنے موبائل فون نکالیجی اس کی لائٹس آن کر دیں جہاں تک آواز جاری ہے اور ہم ایک ساتھ مل کے بلائیں گے اس ہستی کو جنہوں نے اب سے چند ہفتوں کے بعد وزیر اعظم پاکستان کا ایک بار پھر حلف اٹھانا ہے میرے ساتھ مل کے پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کی پوری دنیا میں پہجان ہے آپ پاکستان کے کپتان ہے آپ پاکستان کے خان ہے آپ امران خان ہے آپ پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل پرمان اس پہ جان بھی قربان ہے اور اس پہ دل پرمان اس پہ جان بھی قربان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل پرمان اس پہ جان بھی قربان ہے اور اس پہ دل پرمان اس پہ جان بھی قربان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور اللہ تیرے سے مدد مانگتے ہیں پشاور 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 میں اس شاندار استقبال کا آپ سب کا اپنے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا پشاور 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 جب سے میں جانتا ہوں شکریہ شکریہ پشاور سنے 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 جی پشاور 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 خموشی جب سے میں جانتا ہوں جب بھی پاکستان کا کوئی بھی وزیراعظم جب بھی کوئی وزیراعظم اس کو ہٹایا جاتا تو ہمیں پاکستان میں مٹھائیاں بانٹیا جاتی تھی تو میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ہٹایا اور آپ سب نے آکے مجھے تیزت دی اللہ کا شکر ہے اتوار کو جو میری قوم سارے پاکستان میں نکلی جس طرح میری قوم اتوار کو ہر پاکستان کے شہر میں نکلی میں آج اپنی ساری قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک قوم بن چکے ہیں پاکستان ایک قوم بن چکا ہے جو بھی یہ سوچتا تھا کہ ایک باہر سے امریکہ کی امپورٹنٹ گورنمنٹ یہ قوم تسلیم کر لے گی اتوار کو ساری پاکستانی قوم نے سڑکوں پہ نکل کے بتایا ہے کہ امپورٹنٹ گورنمنٹ نامنظور میرے پاکستانیوں آج ہماری قوم ہم کا فیصلہ کن وقت آگیا ہے پشاور کے لوگوں اور جو بھی پاکستانی آج ٹی وی پہ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاکستانیوں ہم نے آج فیصلہ کر رہا ہے کہ کیا ہم غلامی چاہتے ہیں یا آزاد ہی چاہتے ہیں کیا ہم امریکلوں کے غلاموں کی غلامی کرنے آئے ہیں یا حقیقی آزاد ہی کرنے آئے ہیں میرے میرے غیرت مند پاکستانیوں ہم کسی بے غیرت حکومت کو نہیں مانتے ہم اس ملک میں جو بھائر سے جو حکومت مروض کی گئی یہ سارے زمانت میں لوگ ہیں شباز شریف اس کا بے غیرت حکومت بیٹا زمانت پہ نواز شریف مجرم اس کا بیٹا مفرور لنڈن میں دماد مفرور نواز شریف کے بیٹے مفرور نواز شریف کی بیٹی زمانت پہ کیا کیا میرے پاکستانیوں یہ اس ملکی یہ امریکنوں نے کتنی توہین کی ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوں کو مسلط کر دیا ہے کیا یہ قوم اس کو کبھی قبول کرے گی یہ قوم ان ڈاکوں کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی اور میں ہر پاکستان کے شہر میں نکلوں گا اپنی عوام کو اپنی غیرت مند عوام کو ان بے غیرتوں کے خلاف کھلا کروں گا میں کراچی آ رہا ہوں ہفتے کو اور لہور کے منارے پاکستان میں جمعات آ رہا ہوں اور میں ان ساروں کو آج چیلنج کرتا ہوں کہ جو آپ عوام کو اب نکلتا دیکھیں گے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح عوام سرگوں پہ نہیں نکلی جو انشاءاللہ میں سرگوں پہ نکالوں گا اگر اگر کسی کا خیال ہے کہ شباز شریف اس نے اس کے اوپر چالیس عرب روپے کے کرپشن کے کیس ہیں چار ہزار کروڑ روپے کے کرپشن کے کیسز اس کے اوپر ہیں کیا کہ ہم مانیں گے اس کو اپنا وزیراعظم اپنا وزیراعظم اور جو بھی جو بھی سمجھتا ہے کہ ہم ان چوڑوں کو قبول کریں گے اس ملک پہ حکومت کرنے کے لیے سب کان کھول کر سن لو کہ یہ وہ پاکستان نہیں یہ وہ انیس سو ستر کا پاکستان نہیں جب امریکنوں نے سازش کر کے ظلفکار علی بٹو کو ہٹایا تھا اور ان چوڑوں نے میر جعفروں نے اس کو پاکستان نہیں تھی یہ وہ پاکستان نہیں ہے یہ آج ایک نیا پاکستان ہے باشعور لوگوں کا پاکستان ہے یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے چھے کروڑ پاکستان میں موبال فون ہے سمارٹ فون ہے چھے کروڑ یہ سارے ہمارے نوجوان ان کی آواز ہو گئی ہے موبال فون میں ان کے مو کوئی بند نہیں کر سکتا یہ شباز شریف یہ جو تم کاروائی کر رہے ہو ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کی سوشل میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن کر رہے ہو کان کھول کے سن لو جس دن ہم نے کال دے دی تو تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے پشاور کے لوگوں سنو میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی عدلیہ سے میرے پیارے ججز میری عدلیہ میں نے آپ کی وجہ ازاد عدلیہ کے لیے جیل میں ٹائم گزارا ہے میں جیل گیا آپ کی وجہ سے کیونکہ ہمیں خواب دیکھتے ہیں کہ ایک دن عدلیہ اس ملک میں کمزور لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی طاقتوار کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی میں آج اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں جب آپ نے عدالتیں لگائیں تو میں میں وہ پاکستانی ہوں جو پنتالیس سال سے پاکستانی قوم مجھے جانتی ہے کہ عمران خان میچ فکسنگ کرتا ہے جب سے میں سیاست میں ہوں پچیس سال کبھی میں نے اپنے ملک کی اداروں کو اداروں کے خلاف اپنی عدلیہ کے خلاف کبھی میں نے اپنی قوم کو نہیں بڑکایا کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا جرم کیا تھا کہ رات کے بارہ بجے آپ نے عدالتیں لگائیں اور میرے 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 مجھے آج جواب دیں آپ کہ ہمارا جو ہیرو اور میں کہتا ہوں کہ دو زبردست ہیرو نکلے ہیں اس گیم میں ایک علی محمد جس نے تقریر کی اکیلے ہو کے یہ مجھے علی محمد تمہارے پر فخر ہوا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری ٹیم میں دلیر لوگوں ایک اینا کھڑا ہو کے ان چوروں کے مقابلہ کریں اور دوسرا ہیرو کاسم سوری ڈپٹی سپیکر کاسم سوری میں اپنے ججے سے پوچھتا ہوں کہ کیا کاسم سوری نے ٹھیک نہیں کہا تھا کہ جو مراصلہ اسے ملا جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ امریکہ صرف تب پاکستان سے تعلقات ٹھیک کرے گا اگر آپ امران خان کو ہٹاو گے نو کانفیڈنس موشن کے اندر کیا اس میں لکھا ہوا نہیں تھا اور کیا اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ اگر امران خان کو ہٹا دو تو یہ جو شباز شریف اچکن کڑا پہن کے انتظار کر رہا تھا کہتے ہیں سب ماف کر دیا جائے گا اوہ امریکہ ہمیں تمہاری مافی کی ضرورت نہیں ہے تم ہو کون یا ہمیں ماف کرو گے تمہیں عادت بڑی ہوئی ہے ان غلاموں کی یہ شریفوں کی یہ زرداریوں کی جب جب چار سو ڈرون اٹیک ہو رہے تھے پاکستان میں ان کے دور میں دوزار آٹ سے دوزار اٹھارہ میں چار سو ڈرون اٹیک ہوئے نہ زرداری کے موں سے ایک ایک دفعہ آواز نکلی اور نہ وہ نواز شریف درپوک بگوڑے کے موں سے ایک آواز نکلی کیونکہ یہ غلام ہیں تمہارے یہ پیسے کے غلام ہیں ان کا پیسہ باہر پڑا ہے اور ان کو ان کو جو ابھی سازش کے تحت جس سازش کے تحت ان کو حکومت دلوائی گئی میں اپنے سارے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا جو نیوکلئر پروگرام ہے ان کے ہاتھ میں کیا یہ حفاظت کر سکتے ہیں کیا نیوکلئر پروگرام ان دو ڈکوں کے ہاتھ میں جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں کیا آپ پاکستان ہماری سالمتی ان چوروں کے ہاتھ ہمیں ڈال رہے ہو کیا آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے اور میں اپنے پاکستانیوں آپ سب کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب تک الیکشن کا یہ گورنمنٹ اناؤنس نہیں کرتی جب تک ہم الیکشن ان سے زبردستی نہیں کرواتے ہم نے سرکوں پہ ہونا ہے ہم نے مظاہرے کر رہے ہیں ہفتے کو اگلے ہفتے میں اپنے سارے پاکستانیوں کو کول جس طرح آپ پچھلی اتوار کو نکلے تھے ہفتے کو میں کراچی میں جلسہ کروں گا اور آپ نے ہر شہر میں نکل لے جس طرح آپ نکلے تھے اتوار کو ایک زندہ قوم کی طرح اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہر شہر میں آپ نے اپنی حقیقی ازادی کے لیے نکل لے ہیں ان غلاموں کے خلاف نکل لے ہیں ان امریکنوں کے غلاموں کے خلاف نکل لے ہیں میں آج اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کی تاریخ کا یہ فیصلہ کن وقت ہے کہ کیا ہم ان کو کیا ہم اس سازش کو کامیاب ہونے دیں گے اگر ہم نے کامیاب ہونے دیا پاکستانیوں ہمارے آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی ہمارے بچے معاف نہیں کریں گے ہم ہم وہ قوم ہیں ہم وہ قوم ہیں جب پاکستان بنا تھا پاکستان کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے اللہ تیرے سوا کوئی خدا کو ہم نہیں مانتے اور رسول ہمارے رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں یہ ہمارا دعویٰ ہے اور اس کا مطلب کہ ہم یا ایک فرد اور یا قوم ہم کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتے لا الہ الا اللہ ہمیں غیرت دیتا ہے ایک غریب سے غریب آدمی بھی جب غیرت بند ہوتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں میرے نوجوانوں آج آپ نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے جو آپ جب دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں جب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے نہ آپ کسی کے سامنے جھکتے ہیں نہ کسی سوپر پاور کے سامنے جھکتے ہیں نہ آپ جھوٹ کے سامنے جھکتے ہیں لا الہ الا اللہ ایک وعدہ ہے ایک آپ اللہ سے اوٹھ لیتے ہیں اور میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت آگیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے اوپر کھڑے ہوں جو بھی مرضی کہے کہ جی بے گرزان اور چوزرز کہ ہم تو ہم مکروز ہیں اور غلام ہیں شباہ شریف تم غلام ہو تم ایک کرپٹ آدمی ہو تم اس ملک کے چالیس عرب روپے اس کا تم نے جواب دینا ہے جو آدمی کرپٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ غلامی کرتا ہے وہ ہمیشہ جوتے پولش کرتا ہے چیری بلاسم آپ کو تو شروع سے بوٹ پولش کرنے کی عادت بڑی ہوئی ہے آپ تو پیسے کے غلام ہو یہ چکر مار رہے ہو قائد عظم کے مزار پہ گئے ہو شرم کرو کہاں قائد عظم اور کہاں تمہارا سارا چوروں کا ٹپر اور اگر یہ نواز شریف سمجھ رہا ہے کہ یہ اب این آر او ٹو لے کے واپس آ جائے گا پہلے مشرف نے این آر او ون دیا تھا اب یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو این آر او ٹو مل جائے گا نواز شریف کسی غلط فہمی میں نہ رہنا عمران خان تمہاری انتظار کر رہیا میں اور میری قوم تمہاری انتظار کر رہی ہے تم کسی غلط فہمی نہ نہ رہنا کہ وہ سارا جو لنڈن میں اربو روپے کے گھروں میں رہتے ہیں چوری کے پیسے پہ پہلے چوری کی مشرف نے جرم کیا پاکستان سے ان کو این آر او دے کے اب پھر تیاری کر کے بیٹھا اس سارا ٹو بر کہ پھر آئے گا پھر این آر او لے گا پھر لوٹے گا پھر پیسہ چوری کرے گا پھر پیسہ بار لے کے جائے گا نواز شریف وہ ٹائم ختم ہو گیا تمہارا اور میرے نوجوانوں آپ تیار ہو جو آپ تیار ہو میں آپ کے ساتھ اب سڑکوں پہ نکلوں گا ہر شہر میں نکلوں گا تب تک رکلتا رہوں گا جب تک تم الیکشن الیکشن ہم تمہارے سے زبردست ہی الیکشن کروائیں گے کیوں ڈر رہے ہو الیکشن سے بتاؤ ہر روز تین سال سے میں سنتا تھا کہ امران خان تو پبلک میں جائے گا تو اس کو انڈے پڑھیں گے آپ پتا چلے گا کہ انڈے پڑھیں گے کس کو جب پبلک میں آو گے آپ تم میں ساروں کو جتنے بھی تم ہو چوروں کا ٹولا سب مل جاؤ انشاءاللہ کامیابی اللہ دیتا ہے کوشش انسان کرتا ہے انشاءاللہ تم سب اکٹھے ہو جاؤ جب بھی الیکشن ہوگا آپ جو پاکستانی قوم تمہارے سے کرے گی تم ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاؤ گے پاکستانیوں میں آج آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پشاور پختون خواہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جب مشرف پاکستان کی امریکہ کی جنگ میں لے کے گیا سب سے زیادہ قربانیاں پختون خواہ کے لوگوں نے دی سات سو پولیس والوں نے شہادتیں دی پختون خواہ کے اندر کبائل علاقے کے لوگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی نقل مکانی کرنی پڑی گھر تباہ ہو گئے ڈرون اٹیکس ہوا اور جب میں نے کہا تھا کہ میں امریکہ کو بیس نہیں دوں گا اپسلوٹلی نوٹ انٹرویو میں وہ اس لیے نہیں اس لیے میں کبھی اپنی قوم کو استعمال نہیں ہونے دوں گا جو بھی جو بھی میری فورن پالیسی تھی وہ اپنی قوم کی بہتری کے لیے تھی میں کسی اور کے لیے اپنی قوم کو قربان نہیں کرنے کے لیے تیار جب اور مجھے کبھی نہیں دو میں دو تین آپ کو باتیں بتاؤں یہاں ہماری ایک طرف ہم اب امریکہ کا ایک طرف امریکہ کی جنگ لے رہے ہیں دوسری طرف ہمیں ضلیل کر رہے ہیں اسامہ بن لادن کو پاکستان میں قتل کر دیا کے ریمن ڈیویس نے دو پاکستانیوں کو لہور شہر میں قتل کر دیا کوئی نہیں پکڑا کسی نے اس کو کسی نے نہیں اس کو پکڑا بھیج دیا بار سحالہ کے اندر دوزار گیارہ میں امریکنوں نے چھبیس پاکستان کے فوجیوں کو شہید کیا جنگ ان کے لیے لڑا ہے ہمارے فوجیوں کو وہ مار رہے ہیں فوجی ہمارے جتنی قربانیاں انہوں نے دی کتنی بچاری ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں سحالہ میں جب چھبیس مرے تو میں ایک کیپٹن کے گھر کیا اس کی بیوہ کو ملا بیس بائیس سال کی عورت بچہ اس نے بگڑا ہوا کبھی نہیں مجھے بھولتا اس نے مجھے کیا کہا کہتی امران خان میرے دل میں جو غصہ ہے کہ جن کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے انہوں نے میرے خامد کو شہید کیا ہے تو پاکستانیوں میرا یہ وعدہ ہے کہ کبھی آگے سے میں اپنی قوم کو جب بھی اللہ نے مجھے موقع دیا اقتدار میں یا اپوزشن میں کبھی میں اپنی قوم کو کسی اور کی جنگ میں شرکت نہیں کرنے دوں گا اپنے لوگوں کو نہیں قربان کرنے دوں گا پاکستانیوں آج سے میں اعلان کر رہا ہوں حقیقی آزادی کی جنگ شروع ہے آج سے امپورٹیڈ امپورٹیڈ حکومت نامنظور امپورٹیڈ حکومت نامنظور ہم نکلیں گے شہروں میں عمران خان شہروں میں نکلے گا گلیوں میں نکلے گا آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے جب تک آپ میرے ساتھ نکلیں گے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں انشاءاللہ میرے سارے امپورٹیڈ سب کو آج میں کہہ رہا ہوں اپنے اپنے حلکوں میں جاؤ اپنے لوگوں کو تیار کرو ہم اب سے آخر آخر میں میں ذرا ڈیزل کی بات کر رہا چاہتا ہوں ڈیزل صاحب ڈیزل صاحب تیس سال سے تم اسلام کو بیچ رہے ہو تیس سال سے لیکن اللہ 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 میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے کس کو عزاز دیا وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر جا کے اسلاموفوبیا کے خلاف قراردار منظور کروائی اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے وہ میری طرح کے گناہگار انسان کو اللہ نے عزاز بکشا ڈیزل تمہیں نہیں بکشا کیونکہ تم بدنیات ہو تم اسلام کو ذاتی مفادات کے لئے استعمال کرتے ہو اور میری قوم میں آپ کا شکریہ آدھا اس لئے کرتا ہوں کہ میں پھر سے کہتا ہوں عموماً پرائم منسٹر کو جب نکالتے ہیں تو لوگ مٹھائییں بانتے ہیں تو اللہ کا تو خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ میری عوام کو اللہ تُو نے نکالا اور مجھے اتنی عزت دی تیرا شکر ہے اور میں میں یہ فخر کرتا ہوں کہ مجھے نکالنے کی سب سے زیادہ خوشی ہندوستان میں بنائی گئی اسرائیل میں بنائی گئی اسرائیل بڑا خوش ہوا اور وہ آدمی جس کا نام گریٹ ویلڈر ہے یہ سننے گریٹ ویلڈر کوئی کون ہے اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹون وہ جو خاکے بنائی تھے وہ بڑا خوش ہوا کہ عمران خان کو پرائم منسٹر سے ہٹایا گیا ہے میرا یہ عزاز ہے لیکن لیکن پاکستانیوں آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کپتان آخری گین پر لڑنے والا ہے اور میں آپ ان کو مقابلہ کر کے تکھاؤں گا ان چھوڑوں کو اور ان کو میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ میں حکومت کے اندر حکومت کے اندر ویسا نہیں جتنا خطرناک حکومت کے بعد تمہارے خلاف ہوں گا موسیقی موسیقی پاکستانیوں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر اب آپ نے میری انتظار کرنی ہے آپ کے شہروں میں میں آؤں گا پبلک کو میں کھڑا کروں گا حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے کے لیے پاکستان زندہ بات جیمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے پشت